خانکہ ڈوگرہ اور گرد و نوام گزشتہ سال کے نسبت سال دوہزار سولہ میں جرائی میں قدر کمی دیکھی گئی منشیات فروشوں کے خلاف سارا سال کریک ڈاؤن جاری رہا بھاری مقدار میں منشیات برامت کی گئی جانتے ہیں خانکہ ڈوگرہ سے اپنے نمائندے مدسر علی بھٹی کی اس رپورٹ میں جو کرائم کے حوالے سے اگر بات کی جائے حالے سے جو دوہزار پندرہ سے دیکھر اور دوہزار سولہ میں جو کرائم کے ریشو کی بات کی جائے تو دوہزار سولہ میں جو کرائم کی ریشو کب بتائی جاری ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو مقامی اثر سجر وجہ سانسان موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا حوالے سے کیا کہنا ہے کہ دوہزار سولہ میں جو کرائم کی ریشو ہے اور دوہزار پندرہ میں ان کے کرائم کی ریشو سے ان کے بارے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل دوزار پندرہ کے مقابلے میں دوزار سولہ میں مقامی پولیس نے بہتر کام کیا ہے جرائم میں نمائیہ کمی ہوئی ہے پچھلے سال ہمارے پاس جو کرائم ریجسٹرڈ ہے ہمارے پاس وہ چار سو ستائیس کے قریب کرائم ہے اور دوزار سولہ میں یہ مقدمہ ہمارا آخری جو اس وقت جا رہا ہے تین سو نینانوے ہے اور اس میں ڈیٹیکشن بھی پولیس نے زیادہ کی ہے ریکیوری بھی زیادہ کی ہے مجرمان اشتہاری کے خلاف جو کاروائی ہے وہ بھی زیادہ ہے اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے ڈی پیو سرفراز ورک صاحب جو ہیں ان کی پولیسز کی وجہ سے اس دفعہ جو مال مسروکہ ہے وہ زیادہ ریکاور ہوا ہے اور تمام حقداران کو ڈی پیو صاحب نے اپنے دست مبارک سے وہ تمام مال مسروکہ واپس کیا اور پہلی دفعہ یہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ مجرمان اشتہاری جو ہیں ان کے خلاف ایٹی ایٹ زابطہ فوجداری کے تحت یعنی ان کی جائداد کی کرکی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے اور اس وجہ سے گورنمنٹ کے خزانے میں بھی بہت زیادہ جو ہے جو ہے تاوان جو ہے وہ جمع کر آیا گیا ہے اس وقت تک آپ جو کتنے تقریباً جو روپے ہیں جو ختمال میں جو افریقان کو واپس کیے گیا ہیں وہ کتنی رقم کے ہیں تقریباً جو ہمارے تھانہ خانگا ڈوگرہ کا ریکارڈ بتا رہا ہے اس کے مطابق تقریباً کوئی چالیس لاکھ کے قریب جو ہے وہ ہم نے چالیس سے پچاس لاکھ کے قریب رقم نقد اور تقریباً جو ہے ایک کروڑ روپے کے قریب جو ہے مال مسروکہ جو ہے وہ ہم نے واپس کروایا ہے جو منشاعت کے حوالے سے آپ نے دوزار سولہ میں جو کریک ڈون کیا ہے جو شراب کی بوتلیں وغیرہ جو اسلا کے حوالے سے اس کے حوالے سے وہ کتنے مقدمات اور کتنے تقریب یہ منشاعت پکڑی گیا ہے منشاعت جو ہے ابھی ریسنٹ دو دن پہلے آپ کو پتا ہے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ریڈ کر کے جو منشاعت کا مین ڈیلر جو پنڈی بھٹیاں سے یہاں پہ آکے سلاور بھٹیاں وغیرہ اور چھینیں وغیرہ میں سپلائی دیتا تھا اس کو ہم نے ریڈ ڈینڈٹ پکڑا ہے کروڑوں روپے کی منشاعت کے ساتھ پکڑا ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے دوزار پندرہ کی نسبت دوزار سولہ میں منشاعت کے خلاف زیادہ مقدمات درجی ہوئے ہیں اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا گیا ہے اسی طرح جو اسلا ہے اسلے کے مقدمات بھی نجاہد اسلے کے اس سال دوزار سولہ میں جو ہیں وہ زیادہ درج کیے گئے ہیں اور ملزمان کے خلاف جو ہے بہتر کاروائی عمل میں لائی گئی ہے جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ ہم نے دوزار سولہ میں جو کارگردی ہے وہ دوزار پندرہ سے بہت اچھی ہے انہوں نے جو منشاعت اور اس کے علاوہ جو کریم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ نجاہد اسلے کے بھی وہ بھی کافی مقدمات درج کیا ہے اور جو شہریوں کا اس حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ جو دوزار سولہ ہے وہے کافی پر امن گدرا ہے